بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بہت ہی زبردست اور افیکٹیو وائٹننگ کریم بتانے لگی ہوں جو کہ نہ کہ اس ونٹر میں بلکہ سمر میں بھی آپ کی سکن کی بہت سی پروپلمز کو دور کرے گی اور آپ کی ایکنے مارکس، سن ڈیمیج، پیگمنٹیشن، ملازمہ ان سب کو جو ہے وہ ٹھیک کرے گی اور اس میں ڈلنے لگے ہیں آرمنٹ اور یہ آرمنٹ سے ہی بنے گی تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے بداموں کو اوور نائٹ جو ہے وہ بھگو دینا ہے یہ میں نے دس سے پندرہ گیریاں لی تھی بدام کی اور اس کو میں نے مٹی کے برتن میں جو ہے وہ ساری رات بھگو دیا تھا آپ کوئی بھی برتن میں اس کو آپ بھگو سکتی ہیں اس کے بعد پھر مارننگ میں میں نے اس کے جو چھلکے ہیں وہ اوپر سے اتار لیے تھے تو اب ہم ریڈی کریں گے اپنی بڑی زبردست وائٹننگ کریم اس کے ساتھ میں نے لیے تھے ٹو وائٹمن ای کے کیپسول ساتھ میں میں نے ایلو ویرا لیا تھا فریش اور جو دوسرا مارکٹ میں ملتا ہے وہ بھی لیا تھا کیونکہ اس میں پیزرویٹیو ہوتے ہیں تو وہ آپ کی کریم کو زیادہ دیر تک ٹھیک رکھے گا اور ساتھ ہی آپ نے گلائسرین اور آلمنٹ آئل ڈالنا ہے تو آئیں جناب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بنانے کا جو میتھٹ ہے وہ آپ نے بلکل جس طرح میں بتاؤں گی اس طرح فالو کرنا ہے اس سے آپ کی جو کریم ہے وہ بہت زبدست ریڈی ہوگی اچھا آپ نے مٹی کی برطن لے لینا ہے اس کے اندر اس بادام کو اس طرح اچھی طرح رگڑنا ہے اور اس کا جو ملک اور بادام ہے اس کی پیسٹ آپ کی ریڈی ہو جائے گی تو اگر کسی کے پاس مٹی کا برطن نہیں ہے تو وہ آپ کسی بھی اپنے گھر میں جو چٹو بٹا ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ افیکٹیو ہو تو آپ نے سارے باداموں کو اس طرح مٹی کے برطن میں جو ہے وہ رگڑ کے اس کی پیسٹ تیار کرنی ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے فریش الویرہ لیا تھا آپ نے سائٹ سے اس کا جو گرین پارٹ ہے وہ تار کے اندر سے جو اس کا گودہ ہے اس کو آپ نے نکال لینا ہے اور آپ اس کو فوق سے جو ہے وہ رب کریں گے تو ایزیلی جو ہے وہ آپ کا جو الویرہ ہے وہ نکل آئے گا یہ دیکھیں اس طرح اس کی سائٹ سے آپ نے اس کے جو گرین پارٹ ہے اس کو تار دینا ہے اور اس کے اندر سے جو اس کا جیلی والا پارٹ ہے وہ آپ نے نکالنا ہے اسے فوق سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی جو پیسٹ ہے وہ بڑی اچھی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی مطلب اس کے کیوبز کی شکل میں نہیں اترے گا تو اس کو آپ نے اس طرح یہ دیکھیں میں نے پیسٹ تیار کر دی تھی اس میں میں نے تھوڑا سا ارکے گلاب لگا کے ڈال کے جو ہے وہ بنائی تھی اگر آپ کے پاس مٹی کی ہٹوری نہیں ہے تو آپ اس کو اس کے اندر بھی ڈال کے کر سکتے ہیں اس میں آپ نے ساتھ ہی الو ویرہ جو ہے وہ اس طرح ڈال دینا ہے اور اس کو اسی طرح اس کے اندر پیسٹ بنانی ہے آپ نے بڑی فائن سموت پیسٹ بنانی ہے تو اس لیے جو ہے وہ اس کے اندر آپ اس کو اچھی طرح جو ہے وہ آپ اس کو مٹی کے برتن میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو یہ دیکھیں کتنے اچھی سوٹ فائن پیسٹ بن گئے اس میں الو ویرہ بھی ہے مکس ہو گیا ہے الو ویرہ فریش تھا تو وہ کیوبز کی شکل میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ہم یہ کریم جو ہے وہ ریڈی کر رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ میں نے جو میرا مکسچر ریڈی ہوا تھا وہ میں نے ایک پیالی میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر لیا ہے اب آپ نے اس کے اندر جو ہیں وہ ٹو وائٹمن ای کے کیپسول جو ہیں وہ ڈال دینے ہیں اگر آپ کی سکن بہت آئلی ہے تو آپ جو آلمنڈ آئل ہے یا وائٹمن ای کے کیپسول ہیں اس کی کونٹی آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی زیادہ ڈرائی سکن ہے تو آپ اس کونٹیٹی کو ڈبل کر دیں یعنی کہ ٹو وائٹمن ای کے کیپسول کی جگہ آپ اس میں فور بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے اس میں ٹو سمال ٹی سپون جو ہے وہ گلیسٹرین کے ایڈ کیے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے جو مارکٹ میں آپ کو ایلو بیرا ملتا ہے تو وہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ڈال دیں اگر آپ کے پاس فریش ہے تو وہ تو آپ نے ڈالنا ہی ہے لیکن جب آپ یہ والا ڈالیں گے تو اس میں پیزروٹیو ہوتے ہیں تو آپ کی جو کریم ہے وہ زیادہ دنوں تک جو ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک رہے گی اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس میں چند کترے جو ہیں وہ آلمنٹ آئل کے جو ہیں وہ یوز کرنے ہیں اگر آپ آپ کے پاس موجود ہے تو ٹھیک ہے مرنہ آپ اس کو کوئی بھی فیس آئل کے ساتھ جو ہے وہ آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کریم میں جو ہے وہ یہ ڈالا تھا یہ دیکھیں آپ اس کی آپ نے بہت اچھی سے مکسنگ کر لینی ہے اور اس سے جو ہے وہ آپ کے جو چہرے پہ نشان ہیں جو دانوں کی وجہ سے یا سن ٹیننگ کی وجہ سے یا پگمنٹیشن ہو جاتی ہے یہ جو کریم ہے یہ ان سب پرابلمز کو جو ہے وہ دور کرے گی یہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرے گی آپ کو فرسٹ ویک میں جو ہے آپ کی سکن کا ٹیکسچر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا سیکنڈ ویک میں جو ہے وہ آپ کو جو آپ کی سپورٹ ہیں وہ لائٹ ہونے شروع ہو جائیں گے اور اس کو جو ہے وہ یہ ایسی کریم ہے کہ اس کا جو فائدہ تو ہے ہی لیکن آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے یہ آپ کی سکن کو گلوب میں لے آئے گی فریش کر دے گی اب آپ نے کوئی بھی جو ہے کوئی کنٹینر لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے اور اگر آپ ونٹر ہے آپ اس کو باہر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ اس کو اس میں نیچرل چیزیں ہیں تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اس کو آپ رات کو سونے سے پہلے اور صبح مارننگ میں جو ہے وہ آپ لگائیں کو دونوں ہاتھوں کا ڈیفرنس چیک کرواتی ہوں کہ اتنی سوفٹ ہے اور یہ میرے ہاتھ میں بہت اچھے سے ابزورب ہو گئی تھی اور اتنے یہ دیکھیں یہ دونوں میں کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا آپ یہ دیکھیں کہ انسٹنٹ جو ہے وہ ہائیڈریٹ ہو گئے ہیں ہاتھ میرے اور اس کو جب آپ ریگلر یوز کریں گے تو یقین کریں کہ آپ جو ہے وہ مجھے دعائیں دیں گے کیونکہ اس سے جو ہے آپ کی سکن جو ہے وہ بہت ہی زبدست گلو آنے والا ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس زافران ہے تو آپ اس میں وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اٹس اوپشنل تو جناب یہ آپ میری کریم بنائیں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس سے فرق پڑے گا اور انشاءاللہ ضرور پڑے گا اگر آپ میرے چینلز پر نیو ہیں تو کائنڈلی لائک اور مجھے گا اور مجھے گا اور مجھے گا اور مجھے گا۔